موسیقی شاہ صاحب کو ان سب کو مبارک بات پیش کروں گا کہ آج انہوں نے ہم سب کو یہاں بلائیا عزت بخشی اور سردار صاحب نے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ کیا اور مجھے امید ہے کہ جو خلا میاں صاحب کے نائل ہونے کی وجہ سے ہماری تحصیل بالکورد میں آ گیا تھا وہ انشاءاللہ پور ہو جائے گا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں بھی اس دوڑ میں شامل تھا اس ٹکٹ کی دوڑ میں میں بھی شامل تھا سردار صاحب نے مجھے کال کی میاں صاحب نے مجھے کال کی کہ شاہ صاحب ہمارا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے اطاعت مذر شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہے یا ان کا جس کو بھی وہ ٹکٹ دیں گے مذر شاہ صاحبوں یا جنید شاہ صاحبوں ان کے ساتھ ہم نے یہ اطاعت کیا ہے تو آپ مہربانی کر کے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور آپ تشریف لے آئیں تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جب میں ٹکٹ کی دوڑ میں تھا تو اس وقت اگر میں آپ کے پیچھے آ سکتا تھا تو آج آگر آپ نے کسی اور کو ٹکٹ دے دیا تو میں پھر بھی آپ کے پیچھے ہوں اور انشاءاللہ میں سردار صاحب کے جنبے میں ہوں جس میں سردار صاحب کو دوزار تیرہ بھی میں نے سردار صاحب کو ووڈ دیا دوزار اٹھار بھی میں نے سردار صاحب کو ووڈ دیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی آئندہ بھی ہم سردار صاحب کے جنبے میں ہیں میاں زیادہ رومان صاحب کے جنبے میں ہیں اور اسی طرح ہم ان کے ساتھ چلتے رہیں گے میرے بھائی ہیں احمد شاہ صاحب بھی وہ میرے بھائی ہیں یہ نہیں ہے کہ میں ان سے کوئی الگ ہوں انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ احمد شاہ صاحب نے بڑی زیادتی کی بڑی زیادتی کی کہ سواتھی برادری کے نازم کو اٹھا کے اور خود نازم بن گئے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان سے سواتھی برادری والے ناراض ہو گئے ہیں تو شاہ صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بھی ایک گجر برادری کا جو نمائندہ تھا اس کو اٹھا کے اور آپ ابھی خود الیکشن لڑنے کے لئے آگئے ہیں تو آیا کہ آیا کہ سواتھی برادری کا دل ٹوٹا تھا تو آیا کہ گجر برادری کا دل نہیں ٹوٹا اسی طرح اسی طرح میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ جیسے مجھے سردار صاحب اور میاں صاحب انشاءاللہ کہیں گے میں اسی طرح ان کے ساتھ چلوں گا جو میری یہ ڈیوٹی لگائیں گے میں انشاءاللہ وہ ڈیوٹی پوری کروں گا بہت بہت شکریہ اب آپ کے سامنے میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت میاں ولی اور ایمان صاحب رحم اللہ کے سب ذاتے جناب میاں زیادہ اور ایمان صاحب سجادہ نشین گنیلہ شریف آپ کی تعلیوں میں اب وہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ رزیز میاں زیادہ اور ایمان صاحب کل بھی آپ ہمارے بڑے تھے آج بھی آپ ہمارے بڑے ہیں آپ نے بڑے پان کا جو ثبوت دیا ہے اس کا جواب انشاءاللہ رزیز چھبی جولائی کو چھبی فروری کو ایمان شاہ کو ملے گا وہ بھی تاہیات انشاءاللہ سباہی سنوی میں نہیں جا سکتا ہے مر سکتے ہیں ایمان شاہ تجھے انشاءاللہ وہ دن دیکھنا پڑے گا جب تم بھی میازہ اور امان صاحب دامت برگات مرالیہ کے پاؤں میں بیٹھے گا اس کے بعد دیکھیں گے اب آپ کے سامنے میازہ اور امان صاحب تشریف لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رحمت العالمین ام آباد میرے بزرگ جناب سردار محمد یوسف صاحب سابق وفاقی وزیر انتہائی قابل اطرام سید آباد شاہ صاحب سابق سبای وزیر انتہائی قابل اطرام سید قاسم شاہ صاحب اور ہماری جماعت کے ذلی صدر زفر محمود صاحب جنرل سیکٹری نیاز محمد نیازی صاحب زلہ ناظم صاحب اور میرے قابل فخر بھائی تحصیل ناظم بالاکورٹ سید ابراہیم شاہ صاحب اور انتہائی واجب اطرام میرے سر کے تاج میرے بزرگوں بھائیوں اور دوستوں منتخب نمائندگان بلدیات میں سید قاسم شاہ صاحب کو سید آباد شاہ صاحب کو اپنی اور اپنی پورے سپورٹرز اور امائیتیوں کے ساتھ اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت پر انہیں خوش اندید کہتا ہوں جی مبارک بات دیتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے بھائی سید ابراہیم شاہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے جس شرافت کا اور بڑے پن کا مظاہرہ کیا وہ واقعی ٹکٹ کے امیدوار تھے اور ہر لحاظ سے اقدار بھی تھے لیکن انہوں نے بہت بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا ہے اور انشاءاللہ شاہ صاحب عام ظرف کا جواب انشاءاللہ ظرف سے دینے والے ہیں انشاءاللہ اللہ کے خضل و کرم سے تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن الفاظ کے ساتھ میں اپنے موسنوں کا مہربانوں کا شکریہ ادا کر سکوں اور نہ ہی میرے پاس وہ الفاظ ہیں جن کے ساتھ میں اپنے اللہ رب العزت کا شکر ادا کر سکتا ہوں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ آپ نے ایک نفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ مسلسل مجھنا چیز پر اعتماد کیا اور مجھے الکاپی کے تیس سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب کیا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عوامی عدالت سے پانچ سال مقدمات رہنے کے باوجود دوبارہ عیل بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عوامی عدالت سے میں عیل ثابت ہوا میں سرخرو ہوا اور اس کے بعد اللہ کو منظور اس طرح ہوگا تقدیر کی بات ہوگی میرے خلاف ایک فیصلہ ہو گیا اور یہ جو عزمائش ہے یہ آگی تو میں انشاءاللہ یہ کہتا ہوں احمد حسین شاہ صاحب میرے لئے انتہائی قابل اعترام ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلے انہوں نے لاہور جا کر سلمان تاثیر کی قبر پہ چادر چڑھائی تھی جو گستاہ رسول تھا اور اب اب تو وہ اسی جماعت میں بھی شامل ہو گیا ہے جو جس نے ملونہ آسیہ کو رہا کیا ہے اس جماعت میں بھی شامل ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تحصیر بالا کورٹ کے غیور عوام شہداء کی سرزمین جو ہے اس کے غیرتمند عوام قابل قدر اور قابل عزت لو گئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے دیندار لو گئے ہیں اور انشاءاللہ احمد شاہ جو ملونہ کی جماعت میں شامل ہوا ہے اور سلمان تحصیر کی قبر پر چادر چڑھائی ہے انشاءاللہ اس کا بدلہ اپنے ووٹ سے ضرور لیں گے میں آپ سے برحال آپ بہت سارے عزرات یہاں پر موجود ہیں اور آپ یہاں پر بہت سارے یہ تو بہت کلیل سی تعداد میں ہیں تو یہاں پر کافی لوگ موجود نہیں ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے آپ کی رائے کا اترام کیا بالا کوٹ میں بڑا ہمارا پروگرام تھا اس میں آپ سب نے مجھے اور سردار صاحب کو اختیار دیا میں نے بھی اپنا اختیار سردار صاحب کو دیا تھا تو چونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی فرمابرداری فرض ہوتی ہے تو چار پانچ دن میں نے سردار صاحب سے تھوڑی زد بھی کی تھوڑی اپنا کوئی بات چیت بھی کی جو احسا ہوتی ہے لیکن الحمدللہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے میں اس فیصلے کو مانتا ہوں اور انشاءاللہ اب میں نے آپ کی رائے کا بھی اترام کیا آپ اتنے دنوں سے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی یہ خواہش تھی تو اب آپ پر بھی یہ فرض ہے کہ آپ ہمارا جو بھی امیدوار ہوگا آپ اپنے آپ کو وہ امیدوار سمجھتے ہوئے اس کے لیے کوشش کریں گے یہ آپ پر بھی فرض ہے تو یہاں پر میرے بھائی بھی موجود ہیں میاں عبدالمازد صاحب ایڈوکیٹ اور اسی طرح میاں صلاح الدین صاحب اور میرے کراچی سے آئے ہوئے ایک مجاہد بھائی ہیں وسیم شوکت صاحب وہ بھی یہاں پر موجود ہیں میرے بڑے بھائی میاں غلام قاسم صاحب جو کہ خود امیدوار بھی تھے لیکن انہوں نے بھی سردار صاحب کے فیصلے کو جو ہے تسلیم کیا ہے اسی طرح میرے بھائی یہاں پر میاں عبدالعزیز صاحب موجود ہیں تو ہم سب بھائیوں نے چونکہ آپ کے ساتھ ایک روانی تلق بھی ہے اور آپ کے ساتھ میاں منظور صاحب میرے بتیجے وہ بھی یہاں پر تشریف فرمائیں تو آپ سب کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا تلق ہے ایک عظیم تلق ہے آپ سب اس قابل ہیں کہ آپ کے وقت اجازت دے تو آپ سب کا نام لیا جائے اور آپ اس قابل بھی ہیں تو میں نے زمین یہ نام لیا ہے الحمدللہ آپ کے ساتھ ایک روانی تلق بھی ہے اسی طرح آپ کے ساتھ ایک اس روانی تلق کی بنیاد پر یہ سیاسی تلق بھی ہے اس کے بعد اور بھی ہمارے بہت سارے تلق ہیں تو انشاءاللہ ہم سب نے مل کے اب احمد شاہ جو ہے اس کو جواب دینا ہے انشاءاللہ اس نے گستاخ رسول جیسی پہلے اس نے جو ہے ادھر لہور میں چادر چڑھائی تھی جا کے اور اب اسی جماعت میں شامل بھی ہو گیا اچھا ہے کہ بالا کوٹ کے دیندار لوگوں کی اس سے جان چھوٹی جیسا وہ آدمی ایسی جماعت میں گیا ہے تو آپ جو یہاں پر موجود ہیں یہ پیغام آپ ان تک بھی پہنچائیں گے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں انشاءاللہ کل یہیں پر دس بجے آنا ہے تو انشاءاللہ میں بھی آوں گا تو آپ نے باقی دوست اباب کو بھی پیغام دینا ہے تاکہ وہ بھی آئیں تو انشاءاللہ جو ہمارے امیدوار ہوں گے سردار صاحب کی سربراہی میں ہم انشاءاللہ ان کے کاظات نمزدگی جمع کریں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں انشاءاللہ جتنی میں نے اپنے لیے مہم چلائی ہے میری یہ کوشش ہوگی کہ اس سے بڑھ چڑھ کر مہم چلائیں ہمیں اس مارکے میں کامیابی دے برحال میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں میں پھر کہوں گا جن کے ساتھ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کر سکوں اور نہ ہی میرے پاس وہ الفاظ ہیں جن کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا ہو سکے کہ آپ ایک زمانے سے ناچیز پر ناچیز کے والد پر اور اس پورے گروپ پر سردار محمد یوسف صاحب پر اعتماد کرتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ آمیر بھی اس اعتماد پر پورا اتنے کی توفیق دے اور میں آپ سے ایک دعا پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا کافی وقت ضائع بھی ہو گیا ہے مخالفین نے پہلے سے مہم شروع کی ہے لیکن انشاءاللہ اخلاص کا مقابلہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ ہم نے اس کام کو کرنا ہے اور وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ عام کامیابی سے امکرار ہوں تو کل انشاءاللہ داخلہ بھی ہوگا داخلے کا آخری دن ہے تو یہاں پر بہت سارے بزرگ بھی موجود ہیں اور انتہائی قابل قدر میرے انتہائی قابل قدر اور ہمارے بزرگ ہیں ایک بہت بڑا اور عزتدار خاندان ہے خان گڑی کا تو اس سے آجی جانگیر نصیم خان صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں اور میں ان کا اگر شکریہ ادا نہ کروں خصوصی طور پر تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ جو ہماری جولائی میں جون جولائی میں مہم چال رہی تھی آجی صاحب کی طبیعت بھی نساز ہے اس وقت ان کی طبیعت بھی نساز تھی چونکہ ہمارے بزرگ ہیں لیکن انہوں نے آپ یقین جانے دو تین دفعہ فجر کی ازان ہمیں کمپین میں ہوئی ہے تو ان کا اتنا کردار ہے اور آپ سب میرے بائیوں کا محسنوں کا اس میں بہت بڑا کردار رہا ہے تو میں آپ کو بھی حراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ برپور کوشش کر کے انشاءاللہ اس کامیابی کو یقینی بنائیں گے اور انشاءاللہ صبح کاؤزات بھی ہم داہل کریں گے آپ نے سب کو اطلاع دینی ہے میں صبح دادا صاحب کی نے جو تقاریر کی ہے مہان جامع اس پارے ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور احمد شاہ صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ سید ابراہیم شاہ صاحب نے اعدم اعتماد وہ تو جمہوری طریقے سے آیا اور تو نے جو بہار کیا ہے وہ غیر جمہوری غیر انسانی ہے انشاءاللہ اس کا تجھے جواہ ملے گا اب آپ کے سامنے قائدی اب آپ کے سامنے سید قاسم شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں اور بڑے مختصر انداز میں آپ سے ہم کلام ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحی سردان یوسف صاحب میعجرمان صاحب جسدگ نظم صاحب سردان یوسف صاحب جانگی نظم صاحب جانگی نظم صاحب اور سردان یوسف صاحب مشلم لی سردان یوسف صاحب مریو پراہم جرگو دوستو ریاض الیشاہ ابراہ تاریخی باکی ہے ریاض الیشاہ 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 مرحبا آج دا جراعا یہ مڑا بھی کھلنا براہمڑے بڑے دا بھی اور سردار صاحب دا سردان یوسف صاحب دا سردان یوسف صاحب دا مسلم لیگ بھی شامل ہونا الیکشن لڑنا یہ بہت بڑی اللہ تعالی دی کرم نواتی اور یقین منو کہ اے اسندہ جڑنا جڑا ہے اس ذل دی نہیں بلکہ پورے صوبے اور ملک دی خوشکسمتی ہے کہ اسدے سامرے اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنا خاص کر اور لوگ جڑے غریب ضرورت من اور جنہ دی اے خدمت دی سامر پہلے بھی کیتی ہے مل جل کے آج بھی اسی جذبے نہ لیا مسلم لیگ دے بارے بھی آگیا یہ پاکستان بڑھا ہے اس پہ پہلے بھی آسیاں آج بھی شامل ہو گیا لیکن بڑے کٹھن مشکل وقت بے سردار صاحب نے بڑی میند کی تھی میاں حضر عرمان صاحب نے بڑی مہربانی کی تھی انسان غلط فہمی ہونگی لیکن میں آپری حقیق اللہ صاحب کہ میں جس وقت اس زیلے کو لیڈ کی تھی سردار صاحب مرے نالا سے آج مختصر میں آخا کہ اس تے بچے بھی اسی بھی سردار یوسف نالا میاں حضر عرمان نالا اور جتنا وقت گزر گیا پانچ سات دس تیارے مینہ کہ کتنے مشکلات بچو کیونکہ کون مخلوق خدا نال میں اتنیا گلہ کر سکتا ہے میں تاہر پہلی بیری آگیاں میں ان بھی آجازم مگونہ رہا ہوں لیکن تسان دے بہت مشکورا دلانا کہ اے اصلی ہر کم جڑھ ہے کوئی یقین منو کہ او اللہ دی مخلوق دی خدمت بہت بڑی عبادت ہے اس پہ دامیں درمیں سخنیں جس بھی آسا کہ دا اللہ اس کو دنیا میں بھی اصلا عجر دیسی اور آخرت میں بھی دیسی اور اصلا کوئی دوسری گل ہی نہیں دوسری اصلا تو انشاءاللہ اس ٹیم دیمج اتنا کارکن دیئے حسیتنا پاس ہو اور اللہ دیفت منال میاں ہی صاحب اصلا امپی اور سردار صاحب اصلا لیلہ اور میاں صاحب آخر ہے کہ مخالف بہت کم کر گیا میں تھے کوشش کر دا زمین آگے کہ تھے اتنی طرح گر بڑھویا تھے ممکنہ سا کوئی الیکشن کرو بات کے ساتھ لیکن باشے نیک دے الیکشن آسا کوئی لڑنے اور اللہ دی مدنہ لڑت اس سے تامنہ کہ بھائی ہر آدمی جڑھ ہے وہ اتنی محنت کرسی کہ بھائی ہر چوٹیوٹ ہے یعنی سردار صاحب بھی ہوئے تھے نال میاں صاحب بھی ہوئے تھے کوئی نال چھکڑے سلام علیکم نال چھکڑے سلام علیکم